شہر حدرباد کے علاقے ملے پلی میں آئی ٹی آئی سنٹر واقع ہے پراکٹیکل ٹریننگ سنٹر کے طور پر پچھلے سترہ سالوں سے ہے اس پراکٹیکل ورکشاپ کے ذمہ دار روی کمار نے بتا کہ یہ پچھلے گئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ ڈیزل اور موٹر میکانک کورسز کر رہے طلبہ کو پراکٹیکل ٹریننگ کی بہترین موقع فرہم کیے جا رہے ہیں اس آئی ٹی آئی ورکشاپ میں مختلف موڈلز کی کاروں کو ریپیرنگ کرنے کا موقع حاصل ہے جو طلبہ کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے مختلف موڈلز کے کاروں کو ریپیرنگ کرنے کے بعد تربیت یافتہ نوجوانوں کو اندرون و بیرونی ممالکوں میں بہترین طور پر میکانک بننے کا موقع حاصل ہوتا ہے انہیں ہلپر کے دور سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی روی کمار نے تواقع ظاہر کی کہ ڈیزلوہ موٹر میکانک کے کورسز کر رہے دلوہ اس ورکشاپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن بنائے ناظرین اس ورکشاپ کے ذمہ دار روی کمار نے مزید چا کہا آئیے دیکھتے ہوئے اس ریپورٹ میں سنتے ہیں میرا نام روی کمار ہے میں پچھلے یہاں پر 2004 جون 21 سے میں پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے ورکشاپ کے لیے جگہ دیئے ٹوٹل سترہ سال سے میں پریکٹیکل ٹریننگ دے رہوں موٹر میکانک اور ڈیزل میکانک بچے کلاسز ان کو رہے خود کلاسز اٹھین کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہاں پریکٹیکل آکے کام سکھتے ہیں بچے آکے یہاں کام سکھنے کا مقصد کیا ہے بولتا ہوں ان کو یہاں جو انڈیسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹ جو ہے کمپنی کا جو سسٹم کیسا رہتا وہ چیز یہاں معلوم ہوتی ہے اور بیسک نالیج ان کو جو ہے نا یہاں ملتی یہاں پر بچے آئے کام سکھ لیتے ہیں یہاں پر گاڑیاں ہر ملٹی برینڈ ورکشوپ ہے ہر گاڑی کے بارے میں ان کو نالیج ہوتی اس میں مارتی ہو یا ٹاٹا ہو یا ہونڈائی ہو فورڈ ہو ٹویٹا ہو کونسی بھی رہند ہو کمپنی بچے کو جو ہے نا سیلف کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا بچے کو ہر کمپنی کے گاڑی کا کام کر سکتے بلکہ کوئی بھی کمپنی میں گئے تو جاب ملتا ایک تو آئی ٹا کی سٹیفکیٹ رہتی بچوں کے پاس اور وہ لوگوں کو خود پریکٹیکل نالیج ہو جاتی اب تک بیسک نالیج ہوئے تو ان کو کیا فیدہ ہے بلتا ہوں یہاں سے کمپنی کو جانے کے بعد میں کمپنی والے اگر ان سے باتشیت کرے کام آپ کیا کر سکتے کی بھائی ہمارے بیسک نالیج ہے ہمارے آئی ٹا کالیج میں ایک پریکٹیکل ورکشوپ ہے وہاں ہم کچھ کام سکھیں ہم کام کر سکتے یہ کام بلکے اس کی ویے سے کیا ہے بلتا ہوں وہ لوگ کو جانے کے بعد میں ہلپر پر پر نہ لے کے وہ لوگ کو اسسسٹنٹ میکینک اچھا کام کرنے والے بچوں کو جو ہے نا گاڑیاں دے کے انڈیویجیل بھی گاڑیاں دیتے تو لوگ کام اچھا سکتے یہاں پر آنے کی ویسے بہت سے بچے جو ہے نا کمپنی میں اچھے اچھے پوسٹوں پر یہاں پر کام کرے سکتے جو ہارڈ ورک کر کے کچھ بچے اپنے ورکشوپ ہاں بھی لگا لیے بچے یہاں پر کام کرے سکتے اس میں کیا ہے بلتا ہوں موٹر میکنک دو سال کا ہے ڈیزل میکنک ایک سال کا ہے تو اس میں کیا ہے بلتا ہوں بچے باز بچے ہولیڈیز میں بھی آکے کام سکتے بچے آئی ٹی کالیج کی ٹائیمنگ سے بھی ہٹکے کام کرتے بچے جس کو دلچس بھی ہے وہ بچے صبح میں آئی ٹی کی ٹائیمنگ 930 تک ہے شام میں 5 بجے ختم ہو جاتی اس کے بعد بھی 8 بجے تک بچے کام کرتے ہمارے پاس دور رہے سو بچے بھی دیر تک بھی رکھے کام سکھے جاتے ایسے بہت سے بچے اپنے پاس کام کرے سو پچھلے 17 سال میں جو اچھے چھے کمپنیوں میں ہیں جو بچوں کو ہم پہچھانتے بھی نہیں ہم کبھی اتفاق سے کوئی کام سے اگر کمپنیاں گئے بلتا ہوں بچے بلتے بھائی میں آپ کے پاس پریکٹیکل کام کر رہا تھا وہاں پر آئی ٹی کالیج میں رہتا تو ایسے بھی بچے ہیں یا ان کو کام سیکھنے سے کیا بلتا ہوں اپنے پاس جو 2004 میں ایک بچوں کو پریکٹیکل سکھانا بلکہ جب لگائے تو پورے آل آور بھلتا ہوں وہ ٹائم پہ جو ہے نا اپنے جو صاحب تھے یہاں کے جب وہ ڈائریکٹر صاحب انہوں کیا کرے یہ ہر آئی ٹی اے میں ایک ورکشاپ رہنا بلکہ ایسا ایک سکیم نکالے وہ سکیم کے تحت جو ہے نا یہ ورکشاپ کے لیے دیئے کی بھائی بچوں کو یا پریکٹیکل نالیج ہونا یہاں سے بچے جانے کے بعد میں ان کو 100% جاب ملنا اور جانے کے بعد میں ان کو فائدہ پہنچنا ہوں اس کا تو اس کے آسے یہ پریکٹیکل ورکشاپ لگائے پورے تیلنگا آنا میں پہلے کیا آندرہ میں بہت جگہ تھے لیکن کلوز ہو گئے پورے یہ ورکشاپ چل رہا ابھی پورے تیلنگا آنا میں ایک ہی ورکشاپ ہے پریکٹیکل ورکشاپ آئی ٹی اے سٹوڈنٹس کو یوت کو کیا ہے بلتا ہوں جتا ہارڈ ورک کریں گے اتنا اچھا ہے کیونکہ یہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہیں بھی رہ سکتے ہیں کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں باہر اس کا ڈیمائنڈ ہوتے ہیں اپنے خود کے اپنے دیش میں بھی اس کا ڈیمائنڈ ہوتے ہیں آج لیبر پرابلم ہیں بلتے ہیں اپنے پاس کے آئی ٹی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پریکٹیکل کام سکھ نہیں آلے بچے وہ لوگ کبھی بھوکے نہیں رہتے ہیں کیونکہ یہاں سے کام کام سکھنے کے بلتا ہمارا بکشو پہ بلکے نیبتاروں میں وہ لوگ خود محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے اگر وہ لوگ اپن اپنا ایک لکش لگا لیے یہ کرنا کوئی چیز حاصل کرنا بلکے تو ویسے بچوں کے لیے جو ہے نا بہت اچھی جگہ ہے ٹریکٹیکل سکھنے کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی جگہ اور ان کو کیا ہے بلتا ہوں یہاں پر کمپنی کے سب کیونکہ میں بھی ایک کمپنی میں کام کروں میں وہاں پر ٹریننگ دیتے تھے کمپنیاں لے کس سے کیسا بات کرنا کام کیسا کرنا کیسا پرابلم پہچانتے تو بچوں کو یہاں پر بھی ہم وہی طریقے سے گاڑی کے بارے میں سکھا دے بچوں کو گاڑی جنرل سرویسنگ کو آئے تو کیسا دیکھنا سسپینشن کا کام ہے تو کیسا چیک کرنا گاڑی میں کوئی پرابلم ہے اپن ڈائیگنائز کیسا کرنا یہ پرابلم کئی کو آتا کیا ہے یہ ہر چیز بتا دے بچوں کو